پنجاب میں ایک کے بعد ایک منصوبے کا افتتہ سابق وزیراعلا پنجاب کے بیٹے مونی صلاحی نے نگران وزیراعلا پنجاب پر الزامات کی بوچھار کر دی ٹویٹر پر مونی صلاحی نے نگران حکومت کا ایک اشتہار شیئر کیا اس اشتہار کے مطابق پنجاب حکومت نے آٹھ سال سے تاتل کے شکار ملتان کارڈیالوجی ہسپتال کی صرف پانچ ماہ میں تکمیل کی مونی صلاحی نے ٹویٹ میں لکھا کہ چودری پرویز علاہی کے عوامی فلاحی منصوبوں پر محسن نگلی اپنی جالی تختی لگانے میں مصروف ہیں دنیا جانتی ہے کہ ملتان کارڈیالوجی ہسپتال نہ صرف چودری پرویز علاہی نے تعمیر کروایا بلکہ اس کی حالیہ توسی بھی ان کی ہدایت پر شروع ہوئی جھوٹی شہرت کے لیے خدمت خلق کے منصوبوں کو اپنا ظاہر کرنے والے نگلی افراد کے اصلی کردار کا پتہ ایسے ہی لگتا ہے اس سے پہلے چودری مونی صلاحی نے اظر مشوانی کی ٹویٹ کو بھی ری ٹویٹ کیا تھا اس اشتہار میں بھی شاہدرہ چوک فلای اوور کی تکمیل کا ذکر تھا اس فلای اوور کا سنگے بنیاز سولہ جنوری کو اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز علاہی نے رکھا تھا جو دس ماہ میں مکمل ہونا تھا